اسلام علیکم خشامدیت ہمارے ساتھ ایک کیٹ موجود ہے اس کو رسپیریٹری پرابلم ہے اس کو سانس لینے میں کافی دشواری ہے اس کو کافی خانسی اور زکام وغیرہ بھی ہوا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیبلائز کیسے کرتے ہیں کیٹ کو بعض وقت کوئی نزلہ، خانسی، ریشہ وغیرہ اس طرح کا مسئلہ کیٹ یا ڈوگ کو ہو جاتا ہے تو اس کو نیبلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھاپ دینا تاکہ جو اس کا ناک والیا ایریا ہے وہ کھل جائے اس کو سانس لینے میں دکت زیادہ نہ آئے اور اس کا جو رسپیریٹری پرابلم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے ہمارے پاس نیبلائزر ہے جنسانوں والا ہی ہے اس میں نیبلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو نارمل سلائن بھی یوز کیا جاتا ہے کچھ دبائیں استعمال کی جاتی ہیں دبائیں نارمل ہی ہوتی ہیں جو انسانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہیں لیکن وہی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آپ نے دبائیں استعمال کرنی ہیں اور کتنی دیر کے لیے آپ نے اپنے پیٹ کو نیبلائز کرنا ہے اسے پکڑنا ہے اور آپ یہاں سے ایزلی اس کو پکڑیں اور تقریباً کچھ دو سے تین انچ کی دوری پر مشین کو رکھ کر آپ اسے نیبلائز کریں اس پروسس کے اندر کیٹس کافی زیادہ تنگ کرتی ہیں اگر آپ ایزی ہیں اس طریقے سے تو آپ ایسے نیبلائز کر لیں اگر نہیں ہیں تو دوسرا طریقہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جیٹ بوکس کے اندر جیسے ہم جلو بچے چلو ہم پہلے مشین من کر لیتے ہیں بس 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 جلو جاو اندر جاؤ شاو باش ہم مشین کے اندر آپ نے اس طریقے سے نیبلائز کرنا ہے کہ جیٹ بوکس کے اندر رکھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بند کر دینا ہے اور یہاں سے ڈھک کر آپ نے اس طریقے سے نیوبلائز کرنا یہ ایریہ بھی آپ کور کر سکتے ہیں تاکہ پورا ایریہ اچھے طریقے سے بند ہو جائے گا بھاپ اچھی طریقے سے بنے گی تو وہ ایزلی نیوبلائز ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس میڈے میں ملتے ہیں خدا حافظ